ہم دوستوں اور ویگر کیسے ہیں آپ لوگ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوگ اور پیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں آج کو ٹوپٹ کا جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسل آتی ہیں تو مہربانی کر کے لائک ضرور کیجئے ان لیچے سبکرائب ضرور کیجئے اسے آپ بہتانی میری ہر نئی کلپ سے واقف ہو سکیں گے اور بزر جائے آپ کے ایمیل میں میری ہر بار نئی ویڈیوز پہنچا ہوں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میری ویڈیوز کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے آپ کس طرح یوکے میں میری ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں اور کون سے کاغذات لگاتے ہیں اس کے ساتھ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں فیملیز اپنے رشتہ داروں میں جو یوکے میری ان کے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کی شادی کے سزلے میں حاصل کیا جاتا ہے یا وہ لوگ جن کی یہاں پاکستان میں شادی ہو چکی ہے اور وہ یوکے میں اپنی بیوی اور شوہر کے پاس جانا چاہتے ہیں یہ ویڈیوز صرف تین سے چھے امہ کا ہوتا ہے اور وہ لوگ جو شادی کرنے جا رہے ہیں وہ اس مدت میں اپنی شادی یا منگنی کر کے واپس آنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں واپس آ کر یا وہیں سے آپ اپنے اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اگر جس سے آپ نے یوکے میں شادی کی ہے وہ شخص یوکے نشنل ہے تو آپ نے اسپاؤس ویزے میں آئی ایل آر یعنی انڈیفنیٹ لیو ٹو رومین کے لیے اپلائے کرنا ہوگا تو آپ کو مکمل نشنلٹی مل جائے گی اس کا دورانیاں کم از کم دو سال کا ہوتا ہے اور آپ نے یہ دورانیاں پورا کرنے کے بعد آئی ایل آر کے لیے اپلائے کرنا ہوتا ہے جہاں تک مجھے یقین ہے یہ تمام ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کو کسی بھی کنسنٹن کی ضرورت پیش نہیں ہوگی مستقبل میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مریج پارٹنر یوکے میں نشنل ہو اگر وہ نہیں ہے تب بھی اس ویسے کو حاصل کر کے وہاں پہنچ کر اس شخص سے شادی کر سکتے ہیں اب میں اس کی الیجیل پیلیٹی کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کی عمر کم از کم اٹھار سال سے زیادہ ہو آپ نے کمیٹمنٹ بتانی ہوگی دونوں کی طرف سے کہ یوکے کی فیملی بھی ثبوت پیش کرے اور پاکستان میں جو فیملی ہے وہ اپنا ثبوت پیش کرے یوکے صرف چھے ماہ یا اس سے بھی کم وقت کے لیے جا رہے ہوں یوکے میں اپنی ویزٹ مکمل کرنے کے بعد واپس ضرور آئیں گے اتنا خرچہ یعنی پبلک یعنی بینک اسنیٹمنٹ ہو کہ یوکے یوکے میں کام کیے بغیر چھ ماہ کا وقت گزار سکیں قابل یقین ثبوت دکھانے ہوں گے کہ یوکے میں کہاں شادی ہو رہی ہے کون کون شامل ہوگا کہ یہ رشتہ کس طرح دے پایا اور کچھ سکائپ اور ورسپ کی چیٹنگ کی تصاویر لازمی دینے ہوں گے بغیر اس کے آپ کی ترخواست رد کر دی جائے گی پاسپورٹ اصلی اور کابیاں کبرنگ لیٹر یعنی کہ آپ کی طرف سے افیڈیوٹ شاہدی کارڈ دو دت تصاویر وائیڈ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ایف آر سی مطلب فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ پلیس کریان سرٹیفیکیٹ یا ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ پراپٹی کے کافزات ثبوت سورس آف انکم افیڈیوٹ آف ڈیکلیریشن بینک اسٹیٹمنٹ کا مسلم ایک ماس کی تفصیل کے ساتھ ثبوت کے آپ کا یہ رشتہ مستقبل کیسا جائے گا اس کے علاوہ یہ ثبوت کی اگر آپ کے پاس فیننیشل سپورٹ نہیں ہے تو وہ آپ کو سپورٹ کرے گا وہ ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ آپ نے بکنگ کر لی ہے شادی حال کی اور کراکری کھانا پینا فوٹو سیشن، مہمانوں کی لسٹ، مووی میکنگ یہ سارے ثبوت دکھانے ہوگے اور وہ ثبوت جو اردو زمان میں سرٹیفیکیٹ ملے ہیں ان کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے نوچو پبلک سے اٹس کروانا ہوگا اب میں آپ کو یہ بتا ہوں گا کہ اسپونسر نے کون سے ڈوکومنٹس پیش کرنے ہوں گے یونکہ سے اپنے میریش پارٹنر کے کاغذات منگوان لیں ہوں گے ایک لیٹر اس کی پوری تفصیل لکھی ہو نام پتہ اور آپ کو دعوت نامہ بیج رہا ہو لیکن اس کو کسی نوچو پبلک اور سولیٹر سے اسٹیمپ اور سین نہیں کروانا ہے پاسپورٹ کی کاپی کور لیٹر بل کے پلانس اور مستقبل کے پلانس اور شادی کی تقریبات میں شرکت کے تمام ثبوت دعوت نامے یعنی انیویٹیشن کارٹ کے ساتھ ثبوت دکھانے ہوں گے آپ کی تصویر ایک ساتھ والی یعنی کہ جس میں آپ کا پارٹنر اور آپ شامل ہوں اسکائپ اور ورسپ کی ڈیٹیل باتچیت شادی کے لیے جن اخراجات کا مطالبہ پیش کیا ہے جیسے کراکری یا حال ان کی کنٹیکٹ نمبرز رابطے کے لیے ایمیلز ایڈریسز اس کے علاوہ جو اشخاص آپ نے اپنی شادی میں شرکت کے لیے بلائیا ہے یا بلائے ہیں ان کے نام اور ان کے اٹینڈ کرنے کی تفصیل انویٹیشن لیٹر آپ کے نام پر اسپونسر کا کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی تو آپ کو اسپونسر کے سے سپورٹ کرے گا ویزا ہوم آفیس سے اجازت نامہ کہ آپ یوکے میں رہ سکتے ہیں یا نہیں آپ کی رہائش کی آدھی رقم ہوتل مکان مالک کو دے دی ہو اس کا ثبوت اور اجازت نامہ مثلا ڈین پروپٹی اور ٹینینسی ایگریمنٹ اسپونسر یعنی جو یوکے میں موجود ہے اس کی طرف سے بینکر سٹیٹمنٹ اور اخواست بات کے یہی کاغذات اسپاوس فیانسے اور انمیرٹ پارٹنر میں بھی درکار ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھیں گے جو فیملیز شادی میں شرکت کرنا چاہتی ہیں وہ لوگ اپنے لیے ویزیٹر ویزا لے کے لیے اپلائے کریں گے پھر آپ نے آلنائن اپلیکیشن فارم بڑھنا ہے پھر جیری فیڈکس سے اپنمنٹ لینی ہے اور یہ تمام ثبوت فارم کے پرنٹ آؤٹ کے ساتھ جیری فیڈکس میں جمع کروانی ہے بعد میں انٹرویو بھی ہوگا ایمبیسی میں یاد رکھیں انٹرویو میں کئی سوالات پوچھے جائیں گے اس لئے آپ اپنے پاس تمام کاغذات کو اچھی طرح دیکھ لیں اور حفظ کرنے تاکہ کسی بھی سوالات کے جواب سے آپ کاثر نہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے لائک کا سبسکرپشن کا اور نوٹیفکیشن کا میں منتظر رہوں گا دوبارہ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ